دیش لائی میں بات کریں گے دیش دنیا کی تمام اہم خبروں کی شروعات کریں گے بھارت کی ایک اہم خبر کے ساتھ میں دراصل یو این ایس سی میں بھارت نے چین کی کلاس لی ہے صاف طور پر چین کی کرجنیتی کو لے کر کے سوال کھڑے کیے ہیں چین کا نام لیے بینا بھارت نے کہا ہے کہ بھارت کی کوشش ہمیشہ سے ویسوک ایک جڑتا کو بڑھاوا دینے کی رہی ہے اور یہ بھی بھارت نے سنشت کیا ہے کہ بھارت کی مدد کسی کو کرجدار نہ بنا دے بتا دیں کہ سرکشہ پریشت میں انتراشتری ایس شانتی ایوم سرکشہ کا پالن پر کھلی بحث ہو رہی تھی زوران ویدیش راجی منتری ڈاکٹر راج کمار انجن سنگھ نے یہ باتیں کہی انہوں نے کہا کہ چاہے پڑوسی پرثم نیتی کے تحت بھارت کے پڑوسیوں کے ساتھ ہو یا افریقی بھاگیداروں یا پھر انہیں وکاسویل دیشوں کے ساتھ بھارت انہیں بہتر اور سوشکت بنانے میں مدد کرنے کے لیے مجبوط سمرتھن کا سروت بنا ہوا ہے اور آگے بھی بنا رہے گا دراصل چین کی اور سے اپنی مہتوہ کانچوی بیلٹ اینڈ روڈ پریوجنا کے ذریعے پڑوسی ملکوں پر کرج بڑھانا پوری دنیا کے لیے چنتہ کا وشے بنا ہوا ہے چین ایشیا سے لے کر افریقہ اور یوروپ کے دیشوں میں بنیادی دھانچے کے وکاس کے نام پر بڑا نویش کر رہا ہے اور امریکہ بھی چین کے بی آر آئی پروجیکٹ کی پہلے ہی آلوچنا کر چکا ہے اب یو این ایسی کی جو کھلی بحث ہو رہی تھی اس میں بھارت نے بھی چین کی کرجنیتی کو لے کر سوال کھڑے کر دیئے ہیں بھارت میں بنی کورونا ویکسین کا لوہا پوری دنیا مان رہی ہے دراصل دنیا کے چھانوے دیشوں نے بھارت میں بنی دونوں ویکسین کے استعمال کو منجوری دے دی ہے اور یہ پورے بھارت کے لیے گرو کی بات ہے بھارت میں بنی کو ویکسین اور کووی شیلڈ کو اب تک دنیا کے چھانوے دیش مانتہ دے چکے ہیں ان دونوں ٹیکوں کی وہو نے آپارت کالین استعمال کے لسٹ میں شامل کیا ہے اور اب ان ٹیکوں کو مانتہ دینے والے دیشوں کی سنخیہ بھی تیجی سے بڑھ رہی ہے کیندری اسوا سے منتری منسوک منڈاویا نے بتایا کہ وہو نے اب تک آٹھ کوویڈ نائنٹین ٹیکوں کو مانتہ دی ہے جس میں دو ٹیکیں بھارت کے شامل ہیں کو ویکسین کو جہاں بھارت بائیو ٹیک نے بنایا ہے وہیں کووی شیلڈ کا اتبادن سیرم انسٹیٹیوٹ نے کیا ہے بتا دیں کہ بھارت کے دونوں ٹیکوں کو مانتہ دینے والے دیشوں میں کناڈا، امریکہ، آسٹریلیا، یوکے، زرمنی، فرانس، روس اور بیلجیم جیسے دیش بھی سامل ہیں انہوں نے بتایا کہ دیش میں اب تک ایک سو نو کروڑ سے زیادہ لوگوں کو کرونا ویکسین کی دونوں خوراک لگائی جا چکی ہیں ترپورا میں بی جے پی کی بلے بلے دیکھنے کو مل رہی ہے دراصل نگر نکائے چناؤ ہونے ہیں اور تین سو چونتیس سیٹوں میں سے ایک سو باہر سیٹیں بی جے پی نے نرورود جیت لی ہیں جسے بی جے پی کے لیے ایک بڑی کامیابی مانا جا رہا ہے چناؤ ادھکاری سے ملی جانکاری کی مطابق سوموار کو نامنکن واپس لینے کا آخری دن تھا اور جانچ کی تاریخ پانچ نومبر تیہ کی گئی تھی ادھکاری نے بتایا کہ مارک پا کے پندرہ ٹی ایم سی کے چار کانگریس کے آٹھ اے آئی ایف بی کے دو اور سات نردلی امیدواروں سمیت چھتیس امیدواروں نے سوموار کو اپنا نامنکن واپس لے لیا شیس دو سو بائیس سیٹوں کے لیے کل سات سو پچاسی امیدوار میدان میں ہیں جن کے لیے پچیس نومبر کو مددان ہونا ہے راجہ بھر میں کل ملا کر تین سو چونتی سیٹے ہیں اب بعد جمہو کشمیر میں ٹارگٹ کلنگ اور بڑھ رہی آتنگ کی گتویدیوں کو لے کر کر لیتے ہیں درطل کیندریہ سفشستر پولیس بلوں کے پانچ ہزار پانسو سے زیادہ جوانوں کو گھاٹی میں بھیج دیا گیا ہے سرکشہ کو چاکچوبند کرنے اور زمین پر زوانوں کی تیناتی دکھانے کی رنیتی کے تحت سی اے پی ایف کی نئی کمپنیاں گھاٹی بھیج گئی ہیں ادھکاریوں نے کہا کہ کیندریہ گرہ منترالے نے پسلے مہینے نردیش دیا تھا کہ عام ناغریکوں کی ٹارگٹ کلنگ کے مدنظر کیندریہ بلوں کی قریب پچپن نئی کمپنی کشمیر گھاٹی میں تینات کی جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ اس قوائد کی انتیم پانچ کمپنی اگلے ہفتے تک تینات ہو جائیں گی ان میں سے پچریس کمپنیاں سی آر پی ایف کی ہیں اور باقی بی ایس ایف کی ہیں سی آر پی ایف کی ایک کمپنی میں قریب سو جوان ہوتے ہیں سی آر پی ایف کو جمع کشمیر میں قانون اور ویوستہ کے ساتھ آتنکواد رودھی ذمہ داری کے لیے ویعاپکروپ سے تینات کیا گیا ہے جس کی قریب ساٹھ بٹالین کشمیر میں گرشم کالین رازدھانی شریع نگر اور گھاٹی کے باقی حصوں میں نیمت تیناتی میں ہیں جمع کشمیر میں عام ناغریکوں کو نشانہ بنا کر کی گئی گولی پاری میں ایک اکٹوبر سے اب تک کم سے کم چودہ لوگوں کی جان جا چکی ہے مارے گئے لوگوں میں سے پانچ بیہار کے مزدور تھے جبکہ دو سکھشکوں سمیت تین لوگ کشمیر کے ہندو سکھ سمودائے سے تھے یوپی کے نو ریلوے سٹیشنوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے جس کے بعد پرشاشن پوری طرح سے الٹ نظر آ رہا ہے ریلوے سٹیشنوں پر سرکشہ کے انتظامات کیے جا رہے ہیں اور چیکنگ ابھیان بھی چلایا جا رہا ہے تو یوپی کے نو ریلوے سٹیشنوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے دراصل میرٹ سٹی ریلوے سٹیشن پر ڈاک سے ایک دھمکی بھری چٹھی پہنچی ہے جس میں میرٹ سمیت کئی جلوں میں ریلوے سٹیشنوں کو 26 نومبر اور دھارمک اسطلوں کو 6 دسمبر کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے جس کے بعد جی آر پی نے ریلوے سٹیشن پر سگھن چیکنگ کرائی ہے میرٹ سٹی ریلوے سٹیشن عدیق شک کے نام سے بھیجے گئے اس پتر میں لکھا ہے کہ میں اپنے زہادیوں کی موت کا بدلہ ضرور روں گا خدا مجھے معاف کر دینا ہم ہندوستان کو تباہ کر دیں گے 26 نومبر کو گازیاباد ہاپور میرٹ مزفر نگر علیگرد خرجہ کانپور لکھناؤں ساہ جہاپور سہیت کئی ریلوے سٹیشنوں کو بم سے اڑا دیں گے 6 دسمبر کو دھارمک اسطلوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی ٹین دھمکی بھری چھٹھی ریلوے سٹیشن پر آئی ہیں چھٹھی کو پڑھنے کے بعد سٹیشن عدکشک آرپی سنگھ نے جی آر پی دھانے میں فائی آر درج کرائی اس کے بعد جی آر پی اور آر پی ایف نے بم ڈسپوزل کے ٹیم کو لے کر ریلوے سٹیشن پر سگن چکنگ ابھیان چلایا ہے دیش لائی میں فیلحال کے لئے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام اہم خبروں کے لئے آپ بنے رہیے ای بی سٹارٹ نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا موسیقی